بسم اللہ رحمہ الرحیم کر کے شروع کر دیئے اب اور آتی پڑھتے وقت کہ پھر سے بسم اللہ پڑھنا پڑھتا ہے یا وہ ایسے ہی کنٹینیو کر سکتے ہیں سیسر ایسا ہے کہ جب دوسری رکعت میں پڑھنا ہے سورت فاتح پڑھ کے تو چونکہ اب سورت فاتح بھی درمان میں وقفہ آگیا ہے سجدے بھی درمان میں وقفے آگئے ہیں رکوع بھی آگیا ہے تو اب دوسری رکعت میں اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو صحیح ہے بسم اللہ پڑھا جائے گا کیونکہ اب سورت کے بعد سورت فاتح ختم ہوئی ہے اور ایک اب دوسری سورت کو قرارات کر رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو بہتر ہے اور ایک سوال تھا اور ایک سوال تھا نماز میں پڑھتے وقت نہیں کوئی آیت میں جا کے انسان تک جاتا ہے تو وہ کتنا اس کوشش کرے تو وہ یاد نہیں یعنی پھر سے دہرائی کرے تھوڑا تھوڑے سے آیا تو اسے دہرائی کرے پھر بھی یاد نہیں آتا تو پھر انسان کیا دوسرے سورے پہ جم کر سکتا ہے جی ہاں سورے ملک پہ جا سکتا ہے یا سورہ اور آگے سورہ سجدہ یعنی پیچھے جانا چاہیے یا آگے جانا چاہیے لیکن سیسر ایسا ہے کہ ایک ایک سورت میں اگر جم کرے نا مثلا سورت ناس پڑھ لی سورت فلک پڑھ لی سورت کاؤسر پڑھ لی ایک سورتوں میں آگے جم کر لے یا پیشے جم کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک ہے سورتوں کے درمیان میں سے تھوڑی سی سورت یاسین پڑھ لی پھر اسے جم کر کے سورت ملک پڑھ لی پھر اسے سورت سے جم کر کے سورت سجدہ پڑھ لی تو ایسا درمیان درمیان سے اگر تو الگ الگ رکتوں میں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک ہی رکت میں مسئلہ جائز نہیں ہوتا ہے کو چھوڑ کے آپ دوسری صورت کے درمیان سے کہیں اور سے سبجکٹ لے لیں گے تو یہ درست نہیں ہوتا ہے اگر یہ جو ہے نا آگے اور پیچھے کا مسئلہ یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ جم کر کے صورت ملک پہ جائیں یا صورت سجدہ پہ جائیں یہ جو آگے یا پیچھے کا مسئلہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صورتوں کے درمیان میں سے ایک دوسری صورت کے درمیان میں سے جم کر لینا یہ صحیح نہیں ہے اگر ویسے پڑھتے پڑھتے ہوئے غلطیں نہیں آگے آ رہا تو اس میں دو آپشن ہے آپ وہی سے روک دیں اور کسی اور صورت کوئی چھوٹی سے پڑھ لیں صورت اخلاص پڑھ لیں کوئی اور صورت آخر میں پڑھ لیں اور وہی پہ بھی رکو جا سکتے ہیں کئی اور پہ بھی جا سکتے ہیں یعنی مجبوراً اگر کہیں جم کر کے آگے وہ تھوڑا سا پڑھ کے رکو میں جانا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے اختیار سے جو ہے وہ صورتوں کے اندر میں سے آیتیں مکس کر کے کچھ آیتیں صورت یاسین کی پڑھ لیں پھر کچھ آیتیں صورت ملک کی پڑھ لیں پھر کچھ آیتیں صورت سجدہ کی پڑھ لیں تو ایسا جائز نہیں ہوگا جی نہیں صرف ایسے تو نہیں کل پہلی بار ہوا میرے ساتھ کہ میں صورت یاسین پڑھتی ہوں تو بیچ میں بھول گئی تو یادی نہیں کتنا کوشش کری تو پھر میں وہی رکو کر دی پھر جب دوسری رکعت میں میں پھر وہاں سے جہاں پہ رکی تھی وہی سے کنٹینیو کرنا چاہے لیکن مجھے یاد نہیں ہے تو پھر میں کوئی اور صورت پکڑ لیا تو وہ صحیح ہے ہم مجھے مادم کرنا تھا جی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر وہاں پہ دوسری نہیں پڑھ سکے تو آپ وہاں سے چھوڑ دیا اور پھر دوسری صورت کو شروع کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی اس کو ایک آپ کو نہیں پڑھا جا رہا تھا آگے سے کوشش کی تو پھر جب کر کے دوسری صورت شروع کر دی اور اس کا پڑھ لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس میں سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے نہیں قرات کے اندر سجدہ صاحب نہیں ہوتا جو پڑھنے کی کوئی بھی غلطی ہے قرات کی ہے اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے کوئی دعا پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہے کوئی قرات کی غلطی ہو گئی ہے اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے سجدہ صاحب ہوتا ہے جو ہمارے دوسری کام ہوتے کوئی رکعت آگے پیچھے ہو گئی ہے کوئی بیٹھنا بھول گئے ہیں درمیان والا تو ان چیزوں پر سجدہ صاحب ہوتا ہے جو پڑھنے کی غلطی ہوتی ہے اس پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا ہے اچھا اگر جیسا یاد آگیا بیٹھنا بھول یا رکعت یاد آگیا ابھی پڑھنا پھر یا تب بھی یاد آگیا کہ نہیں میں نے یہ کمپلیٹ کرنی تو اس میں بھی سجدہ صاحب اگر وہ رکعت نہیں اگر انسان نے فوری اس کو صحیح کر لیا تو پھر اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے ایک ہے کہ اس کا درمیان میں بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا تو اب وہ کھڑا ہی رہے وہ پورا کر لے اور آخر میں دو سجدہ کر لے ٹھیک ہے تو ایک انسان کو رکعت اگر اس کے رکعتیں بھول گئی ہیں بھول گئی ہیں کہ بھئی تین تھی یا چار ہیں پتہ نہیں تین پڑی ہیں چار پڑھ لی ہیں تو ایسی صورت میں اس کو وہ کم سمجھے یعنی تین اور چار میں شک ہے تو اس کو تین سمجھ لے اور ایک اور رکعت پڑھ کے آخر میں دو سجدے کر لے کہ ہو سکتا ہے وہ چار ہی تھی اور یہ اضافہ ہو گیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ وہ پوری تھی تو اس طرح کر کے وہ کم کے اوپر احتماط کر کے ایک رکعت کا اضافہ کر لے تو ایک رکعت اور پڑھ کے آخر میں دو سجدے کر لے اگر وہ کھڑا ہو جائے اگر اس کو یاد آگے کہ ارے میں یہ تو کمپلیٹ کر لی تھی دیکھیں اگر تو وہ چار رکعتیں پڑھ کے پھر کھڑا ہو رہا ہے نماز چار رکعتوں والی ہے اور پھر کھڑا ہو تو اس کو یاد آگیا اسی طرح دو رکعتوں والی نماز ہے اور دو رکعتوں میں کھڑا ہو گیا پھر یاد آہو میں تو نماز پھر اس کو واپس آجا چاہیے پھر اضافہ نہیں کرنا چاہیے پھر اسے جس حالت میں بھی ہے اس کو واپس آجائے اور دو سجدے کر لے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ درمیان وہ چار والی نماز تھی اور درمیان والی تشاہد میں جو ہے وہ بیٹھنا تھا اور غلطی سے کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ کھڑا رہے اب وہ کھڑا رہے آخر میں جو ہے وہ دو سجدے کر لے اب یہ ہے کہ کھڑا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آگیا آدھا سا اٹھا تھا تو واپس آجائے لیکن جب سیدھا کھڑا ہو گیا تو وہ کھڑا ہی رہے جی جی سپر فرم اعتقاف اٹھ ہوم گھر میں کوئی اعتقاف نہیں ہوتا ہے اعتقاف مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر میں کوئی اعتقاف نہیں ہے عورتیں جو گھر میں اعتقاف بیٹھتی ہیں وہ سنت اعتقاف نہیں ہے ویسے دس دن اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے کوئی حرج نہیں ہے جائز ہے کوئی منع نہیں ہے لیکن سنت والا جو اعتقاف ہے نا وہ نہیں ہوگا جو سنت اعتقاف نبی اسلام کا وہ مسجد میں ہی ہے چاہے عورت ہے چاہے برد ہے عورت کا نماز کے طریقے میں مرد سے الگ حدیث ہے عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے اس کے نماز میں عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد کی نماز ہے ویسے ہی عورت کی نماز ہے اس کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حادث کے اندر عورت اور برد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے